اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل ورلڈ نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے پٹان فلم کے ریکارڈ توڑ بزنس کے بارے میں جو باکس آفیس کے سب سے مہنگی ترین فلم بن گئی اور اس میں ایسے کون سی بات ہے جس نے شائکین کے دل جیت لیے تو دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے تو اس سے پہلے ہمارے چینل ورلڈ نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو ہم آپ کو سب سے پہلے پہنچا سکے ریلیس کے دن دنیا بر میں سب سے زیادہ کمانے والی پہلی بہارتی فلم بن گئی پہلے دن پٹان نے ایک سو چھو کرول بہارتی روپے کا بزنس کیا جس میں سے ان ساٹھ کرول صرف انڈین باکس آفیس سے حاصل ہوئے جبکہ اور سیز باکس آفیس سے ترٹی فائف پوائنٹ فائف کروڈ کمائے گئے ہیں باکس آفیس ورلڈ وائیڈ کے ایک ٹویٹ کے مطابق پٹان نے شمالی امریکہ سے ون پوائنٹ فائف میلین ڈالر بارہ کروڈ بہارتی روپے سے زیادہ کلیکشن کیا ہے برطانیہ اور یورپ کے باکس آفیس سے چی سو پچاس ہزار ڈالر پانچ کروڈ سے زائد کی کمائی ہوئی ہے فلم پٹان کو خلیجی مارکیڈ سے ون ملین ڈالر ایٹ پوائنٹ ون کروڈ روپے سے زیادہ کمائی کرنے کی امید ہے فلم پٹان سے باکس آفیس پر ایک مرتبہ پھر شاروخان کی بادشاہت قائم ہو گئی ہے شاروخان کی فلم پٹان نے ریلیس کے پہلے دن ہی ریتک روشن کی وار اوریش کی کہ جی ایف ٹو کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اب امید کی جا رہی ہے کہ فلم اپنی پہلے ویکینڈ پر زبردست کمائی کرے گی پٹان کے پہلے دن کے کلیکشن سے ایسا لگتا ہے کہ ہندی فلم انڈسٹری دوبارہ پٹری پر آ گئی ہے فلم اچھی ہوگی تو شائعکین اسے دیکھنے کے لیے ضرور تیٹر پہنچیں گے صدارت انند کی ہدایتکاری میں بننی والی فلم پٹان میں دپی کا پڑکون اور جان ابراہم بھی اہم کردار میں ہے یہ فلم ہندی کے علاوہ تعمل اور تلگ و زبان میں بھی ریلیز ہوئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دپی کا پڑکون نے شاروخان کے لیے کہا تھا کہ میں ان کے لیے جو سوچتی ہو اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکوں گی ان سے رشتہ احساس اور پیار کا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں کئی شاندار فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا